جب کوئی انسان تیس دن روزہ رکھتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جس میں پائے جانے والے جیسا ابھی بھی آپ بتائے کہ جس میں پائے جانے والے زہریلے مادے جو ہوتے ہیں جن کو ٹاکسنز کہتے ہیں وہ نکل آتے ہیں وہ باڈی سے مطلب خارج ہو جاتے ہیں اور جب خارج بھی ہو جاتے ہیں تو شاید باڈی کی یومینیٹی یا یومین سسٹم میں بھی اضافہ ہوتا ہوگا ہر باڈی میں جو ملٹپل سسٹمز ہے ہر سسٹم کو ریسٹ ملتا ہے سنتیسس آف باڈی سیلز یا باڈی ٹیشیوز جیسا گروتھ ہارمون تھیروکسن تھیرویڈ میں ایک ہے جو گروتھ ہارمون بھی بولتے ہیں وہ تھیروکسن ایکٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ دوسری جو سیلز ہے جو شگر کم ہونے کی وجہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہاں تھیرویڈ ہارمون پروڈیوز کرنے سے سنتیسس ٹیشیو اور مزل سٹرنگ پھر بڑھنے لگتی ہے ایسی کیسز میں ٹیشیو سنتیسس بولتے ہیں ٹیشیو سنتیسس جس میں نرف سیلز ہیں نرف سلز کے ری سنتیسس ہوتی ہے تو اس میں جو ہے برین کا فنکشن بڑھ جاتا ہے برین کا فنکشن بڑھنے سے آلزیمرز یا پارکنسنس ڈیزیز جی جی it is quite effective اور ایسے بہت سے بجوات ہیں میں آپ کو اگر چاہے تو بتا سکتا ہوں جیسا بلک پریشر ہے بلک پریشر کنٹرول ہوتا ہے ایک سر جیسا سالٹ انٹوک کام ہونے کی وجہ سے بلک پریشر کم ہونے سے بلک سرکلیشن اچھا ہوتا ہے دورانے خون بلک سرکلیشن اچھا ہونے سے ہارٹ کا ایمپرویمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہارٹ کو خود بھی بلک چاہیے ہارٹ ساری باڈی کو بلک سپلائی کرتا ہے ہارٹ خود بھی بلک کی ضرورت ہوتی ہے through coronary arteries ان کے جو شیریان ہیں اس کو coronary بلتے ہیں جب ہارٹ اچھا فنکشن کرتا ہے تو پورے جسم کے آزہ برین لیور کیڈنیز یہ سب اچھا فنکشن کرنے رکھتے ہیں تو انڈیریکلی ہارٹ کا ایمپرویمنٹ سے دوسرے سسٹمز بھی بھی ایفیکٹ پڑتا ہے روزی کی وجہ سے خلب یعنی ہارٹ اور فیپڑوں یا لنگس کے لیے بھی برین یعنی تمام آزہ کو فرق پڑتا ہے ابھی ریسینٹلی فاسٹنگ کے اوپر ایک جیپنیس سائنٹسٹ ہے یوشو نوری اوہسومی آٹوفیجیا کے اوپر ریسرچ کیے ہیں جس پہ ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہے اس میں ریسرچ میں یہ معلوم ہوا ہے کہ فاسٹنگ کے دوران ٹی سیلز جنریٹ ہوتے ہیں جیسا وہ مائس میں ٹرائی کیے کچھ چوہوں کو پانی دیا گیا کچھ چوہوں کو پانی نہیں دیا گیا کچھ عرصے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ٹی سیلز جس کو پانی نہیں دیا گیا وہ کافی انکریز ہوئے ہیں اور ٹی سیلز ایک ایمیون سسٹم کا ایمپورٹنٹ سیل ہے جس کو ٹی لیمفوسائٹ بھی بولتے ہیں اس کی فطرت یہ ہے کہ جو خراب سیلز ہیں باڈی میں یا کینسرس سیلز ہیں یا ڈیٹ سیلز ہیں اس کو کھانے لگتا ہے یعنی اپنی باڈی کے سیلز کو کھانے لگتا ہے یہ اس کو کل آٹوفیجیا آٹوفیجیا آٹوفیگس ہے یہ گریگ ٹرم ہے اپنے آپ کو کھانا فاسٹ گرینگ ٹیومر سلو ہو جاتے ہیں تو ایسے کافی فیدے دیکھے گئے ہیں فاسٹنگ میں لانجیٹیویٹی ایجنگ پروسس بھی ڈیلے ہوتا ہے فاسٹنگ میں اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو آج کل ٹرنچ چلا ہوا ہے ویٹ ریڈکشن کا اوبیسٹی اوبیسٹی فاسٹنگ میں بھی کافی کچھ فیدے ہیں جیسے فیٹ جو ایکسس جمع ہے باڈی میں وہ موبیلائز ہو جاتا ہے جیسا شیریان آرٹریز میں اگر فیٹ ایکسس ہو تو وہ اندر جمع ہوتا ہے آرٹریز کے بلڈ ویزل کے والز پہ اس کی وجہ سے نیروئنگ ہو جاتی ہے نیروئنگ ہونے سے بلڈ سرکولیشن کم ہوتا ہے جیسا ایمپورٹنٹ آزا ہے ہارٹ تو وہ کم ہونے کے وجہ سے ہارٹ کو بھی خلط ہوتی ہے اپنے کام کرنے میں جس کو ہم انجینہ یا اسکیمک پینٹس بتاتے ہیں ہارٹ کے تو وہ بھی فیدہ ہوتا ہے اس میں فاسٹنگ سے یہ موبیلائز ہو جاتا ہے یہ فیٹ فاسٹنگ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ سنتیسس آف نیو نروف سیلز انکریز ہو جاتی ہے تو جو برین نیورانس کی تو جو ڈیڈ سیلز ہیں اس کو بہت فاسٹ تاریخے سے یا ان ایکسیسیب جو آلریڈی ڈیڈ ہیں وہاں سیلز کا ریپلیسمنٹ ہوگا جب ریپلیسمنٹ ہوگا تو نیچرلی برین فنکشن اچھا ہوگا تو برین فنکشن اچھا ہونے سے ایجنگ پروسس ڈیلے ہوگا اور پارکنسن اور جو الزیمز ڈیزیز ہے جو ایجنگ پروسس ہے روزے کی وجہ سے کینسر جیسی لا علاج بیماری کا بھی مطلب کیور کر سکتے ہیں لا علاج بیماری کو بھی کیور کر سکتے ہیں کیور آپ جیسا بتایا ہیں تو کیور یعنی وہ کوئی دوائی تو دریافت نہیں کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کینسر سے بچنے کے احتیاطی تدابیر انہیں خوج لیں انڈیریکٹ ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ جیسا کیمو تیرپی کر رہے ہیں تو فاسٹ کرنے پہ تی سیلز زیاد ہونے کی وجہ سے وہ سیلز اپنی سیلز کو کھا رہے ہیں جو خراب ڈیزیز سیلز ہیں بیمار سیلز ہیں جس کو آٹوفیجی آپ کہہ رہے ہیں آٹوفیجی کہتے ہیں اور دوسرا جو کیمو تیرپی ہے وہ بیٹر ایفیکٹیو ہوں یعنی کہ ایسسٹنس ملے گا اچھا اچھا خیمو تیرپی میں ادھر سے اپنے سیلز بھی کھا رہے ہیں ادھر سے دوہ بھی اثر کر رہی ہے تو انڈیریکٹ ایویڈنس یہ ہے کہ ایک اگر لائف سپین کسی کی کم ہے وہاں پہ فاسٹنگ کرنے والوں میں لائف سپین تھوڑی اور بڑھ جائے گی اچھا اچھا انڈیریکٹ ایویڈنس ہے کہ کوئی آپ جیسا کہہ رہے ہیں ڈیلے ہی نہیں خیمو تیرپی یا ٹیومرز دیکھے گئے ہیں جو گروہ ہو رہے ہیں اگر آپ سکین کر رہے ہیں یا امار آئی کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ ایریسٹ ہو جاتے ہیں ٹیومرز دوسرے جس کو نہیں فاسٹنگ نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں میں تیزی سے ٹیومر آگے بڑھے گا ان لوگوں میں سلو ہو جائے گا یعنی ان کی جسامت سائز بڑھتی جا رہی ہے ان کی کنٹرول میں رہے گی